ہندوستان کے اندر اگر ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر کوئی دلیب اور مسلم اور بیفر تبخا کی کوئی آواز اٹھانے والے ہیں تو ہمارے صدر نقیب ملت بریفتر سوٹی نویسی صاحب روکے پارلیمنٹ ہیڈراباد لیکن آج ہندوستان کے اندر منخصم حالات اور موجودہ صورت حالت کو مکنے نظر رکھتے ہوئے اس پارٹی کو مضبوط کرنا یہ ہمارا وقت کا فریضہ ہے شہر شیر پر تشریف فرماؤ صدر منجل شولہ بور پارک شاہدی صاحب اور ہمارے زیلیں کے صدر اور رکھنے بلے دیا جناب عبدالعزیز منہ صاحب اور ہمارے یمائیم کے رکھنے بلے دیا ہمارے ہماری ایڈنجکر صاحب اور تمام شہر کے جمہداران اور جہراباد سے آئے ہوئے ملیس کے صدر جناب محمد اتھر صاحب اور محمد عبدالعز سے آئے ہوئے جناب محمد یاسین صاحب میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کے لحظے کا محفظ ملیس اتحاد المسلمین کی رکھن سازی اور ملیس اتحاد المسلمین کے یہاں پہ شہر کے اندر ملیس اتحاد المسلمین کے تمام کام و کافت مضبوط کرنے کے لیے اور ذلہی خطے پر اور تعلقہ خطے پر اور سفی خطے پر ملیس کو آگے رہوانے کے لیے اس عمر میں برغم بلایا گیا ہے اور جو جو لوگ شدکت کے میں ان کا شکریہ رہا کرتا ہوں میں مختصت ہے اس طرح جنہیں خدا کرتے ہیں اپنی بات کو ختم کرنے گا آج کی صورتحار ہندوستان کی اور وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکہ آباد دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر اگر ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر کوئی دلید اور مشلیم اور بیفر طبخہ کی کوئی آواز اٹھانے والے ہیں تو ہمارے صدر نقیب ملت بریفتر صدی نویسی صاحب روپے پارلیمنٹ حیدرباد لیکن آج ہندوستان کے اندر منخصہ محالات اور موجودہ صورتحار کو مکے نظر رکھتے ہوئے اس پارٹی کو مضبوط کرنا ہے ہمارا وقت کا فریضہ ہے اور ہم اس پارٹی کے موجود کرنے کے لے کے اس وقت کے فریضے کو آہم وقت کا تخاذہ بھی کر سکتا ہو کیونکہ اس آدم دیکھ رہو ایڈ یا اسمبل انتخابات لو یا پاریوان انتخابات لو یا سوگوئی کوئی زیلے ہی ستے کے انتخابات ہو یا تعلقہ ہی ستے کے انتخابات ہو صرف اور کیونکہ ہندوستان کے اندر شرپسند انہا سے ایک ہندوستان کے اندر مسلمین کو ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے دویدوں کو ٹارگٹ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر آج کے بعد جو پچھلے پچاس سال یا سپتر سال کو جمہوریت چلی ہے لیکن آج کی جمہوری جو نظام آج کا جو جمہوری بھاچہ ہے وہ کچھ اور روح احتیار کر گیا ہے آپ جزا کے میں اس بات کی مذہبت کرتا ہوں کہ گزران کے اندر وہاں کے مجھے کے انتخابات پہ دونوں پیلے پہ ہندوستان کے خطر آلی جناب بہرچہ نصدیلی سی صاحب وہ روکلے پانیوان ہزارباد ٹرین میں سمر کر رہے ہیں جن کے ٹرین کے پر پتھا ہوا میں دل کی براہ میں مذہبت کرتا ہوں کیوں کہ ہندوستان کے اندر ہندوستان کی ایک جمہوری بھولت ہونے کے ناتے ہندوستان کی جمہوریت کی سب سے بڑی صورتی ہے جس نے مخالفت میں آوات کھانا اور ہر پاتھ کو نوازی کا نام جمہوریت ہے لیکن آپ بتایا حالات اتنے بھرار ہو چکے ہیں کہ ہندوستان کے پانچ سو سو سیتاریس ممبر آف کارلیون کا چوتے نمبر کا خابل آدمی ایک دلیل میں سفر کرتا ہے سٹیٹ کی باغی کو پر پتھر واضی ہوتی ہے تو آپ بتائیں کہ یہ جمہوریت یہاں کی کس مخام پر چل رہی ہے اور کیسے میرے پر چل رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے میری بہنیں بھی آئیں گی ہیں میں ان کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جہاں جہاں سے لوگ ہمارے آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے بھائی میں تمام لوگوں کا استقبال بکلی میں پوجہ سوی مستقبال ہے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا میں اس سے مختصر بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے لیکن میں آج سے باہرہا یہی کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ پھرے کریں گے یہ وقت کا تخاذہ یہی ہے کہ آپ ملجز اتحادن سبین کو مضبوط کر رہا ہم حاطر ہوئی ہے کیونکہ سندگستان کے اندر آج دیکھنا آپ ہر مذہب کے تعلق سے سیاسی جماعتیں رنچکی ہیں سبہ ہی جماعتیں رنچکی ہے مرکز کے اندر کچھ اور ہے زلے کے اندر کچھ اور ہے سبہ کے اندر کچھ اور ہے اس حالات کو مدرز عبر پر ہمارے کلیٹان کو مشروع کر رہا ہے میری آج سے اتبار مجزارش ہے جو تمام میموان باہر کیا ہوئے ہیں میں ان کی طریقی کہہ رہا ہوں ان میں استقبال بکتا ہوں بھائیوں کے استقبال بکتا ہوں جو لیا ہے میں ان کا شبیلہ بکتا ہوں لیکن میں آپ سے ایک بار اور پھر اپنے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کسی کے دارے جماعت سے جھوڑ کے جماعت کے حد مفروط کریں انشاءاللہ وطاللہ شہر اپنے کے اندر بھی بہت جلدی کی انخلاق برپا ہوگا اور بہت جلدی انشاءاللہ وطاللہ بیرسے مفجدوں بھی ستاہر ٹین دن والے ان کا جن جلسے ہم رکھا جائے گا لیکن کچھ وقت اور انتظار میں اکرہ کے اپنی بات قتل کرتا ہوں سلام علیکم رکھا اللہ وبرکاتہ